چلنا پڑتا ہے اس کے پاس اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے شکر اللہ ہم نے سنا ہے کہ پاکستان میں بہت سے ادارے اور انجیوز مزور افراد کے لیے کام کر رہی ہیں جو لوگوں کو مزوری کے ساتھ زندگی کو بہتر بنانے کا طریقہ کار سکھاتی ہیں کوئی ٹریننگ ذرہ دیتی ہیں کیا آپ نے کسی انجیوز کو جوائن کیا یا آپ نے کسی ادارے سے ٹریننگ حاصل کی ہو مطلب کہ آپ ان انجیوز یا اداروں کے کام سے مطمئن ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو مزور افراد کے لیے کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا یہ برائے نام جو ادارے ہیں یہ کام کر رہے ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ آپ نے کسی نہیں میں تو ایسے کوئی ریگولر کسی ادارے میں گیا نہیں جو پیرالیجک سینٹر پشاور ہے وہاں کسی نے مشورہ دی ہے کیونکہ جاؤ کیونکہ وہاں سٹینڈنگ فریم میں کھڑے ہو کہ اٹلیس دو سو میٹر تک لوگ واگ کرتے ہیں اس کی وہاں رہیبلیٹیشن حاصل کرو اس کے علاوہ سٹول اور یورین کا جو تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا رہتا ہے اس کی رہیبلیٹیشن وہاں حاصل کرو تو گیا تو میں نہیں کیونکہ میں آن لائن کلاسے لیتا ہوں اس کی وجہ سے وہ کام بڑی مشکلوں سے سٹارٹ کیا تو خراب نہ آ جائے اس کے علاوہ ایک دفعہ ایک اور ایک انجیوز ہے اس کی ایک ٹریننگ سیشن تھی اس کے لئے گیا ہوں انہوں نے بھی کافی اچھا گائیڈ کیا ہے سایا فاؤنڈیشن ہے اور اس کے علاوہ کسی انجیوز کے ساتھ اٹیج ہوں کیونکہ آج کل جو انجیوز والے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے جو ڈیسیبل ہیں ان کے لئے آنا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ بلاتے ہیں فوٹو سیشن کے لئے اور اپنا کوئی ورک کرنے کے لئے اس طرح کے لئے اور بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لئے جانا اور فیسیلٹی بھی اتنی نہیں ہوتی تو خواری ہی ہوتی ہے اس سے اچھا ہے کہ انظان گری بیٹھا رہے کوئی اسی طرح جیسے آپ سے کچھ سیکھ لیا کسی اور کی بائی سے کچھ سیکھ لیا نٹ پہی بات چیت کر لیا انہوں نے بات چیت پہ سمجھا لیا تو اسی تک محدود ہے اس سے آگے نہیں بہت شکریہ شاہر اللہ ہمیں بتائیے گا کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ کوئی ادارہ بنائیں مضور افراد کے لئے تو آپ نے کوئی مقاصد طے کیے ہوں یا آپ نے کوئی طریقہ کار سوچا ہو کہ اگر آپ کو زندگی موقع دیتی ہے تو آپ مضور افراد کے لئے کس طرح کام کریں گے کن مقاصد کے تحت کام کریں گے اور ان کو آپ ٹریننگ کے حوالے سے یا زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے مینجمنٹ آف دا لائی آپ کس طرح ان کو سکھانا آپ نے کوئی ورک فریم تیار کیا ہو اپنے ذہن میں یا آپ نے اس پر کوئی کام کیا ہو یا آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا شیئر کیجئے جی انشاءاللہ گائٹ تو لوگوں سے جب بات ہوتی ہے گائٹ تو کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے فیلال اس طرح کوئی ادارہ تو بنایا نہیں ادارہ بنانا بڑا ذرا مشکل سا ہوتا ہے انشاءاللہ خدمت خلق جاری رکھیں گے جو ہمارے معذور افراد ہیں جو ہماری سوسائٹی کے ہم جیسے ہیں یہ انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے فطرت میں سپیشلی سپائنل کارڈ وا لوگوں ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں اور آگے بھی اس طرح ارادہ ہے خواہش ہے کہ ان لوگوں کے خیال بھی رکھا جائے جتنا ہو سکے اگر کوئی ٹریننگ آتی ہے وہ ٹرین کیا جائے کوئی سپورٹ کر سکے تو انہیں سپورٹ کر سکے اور اس طرح جو بھی لائف میں ان کو جو مشکلات آتی ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ اپنی جو لائف ہے وہ آسانی سے سپینڈ کر سکیں جو ان کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں اس انجری کی وجہ سے تو وہ اس کو بڑی آسانی سے ہینڈل کر سکیں اور اس کے ساتھ چل سکیں اور اس کے ساتھ چلنا سیکھیں تو انشاءاللہ گائیڈ بھی کرتے رہیں گے آگے انہیں ارادہ بھی ہے کہ اس طرح کچھ سیٹ اپ بنا کے لوگوں کو آن لائن دور دراز کے علاقے ہو تو اس طرح بھی ٹرین کیا جائے ہیلپ بھی ان کی کی جائے اور انہیں مائنٹلی اور فیزیکلی سٹیبل بنایا جائے لائف سپینڈ کرنے کے لئے بہت شکریہ شاکراللہ اس وقت پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے آپ ہمارے سننے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ آپ سرمسز کی سرہ لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں کیا دور ٹو دور جا کے ان کے گھروں میں جا کے آپ ان کو دسپلٹی کے حوالے سے مزوری کے حوالے سے بتاتے ہیں ان کو کوئی ٹریننگ دیتے ہیں یا آپ سوشل میڈیا کے طرح یا موبائل کے طرح آپ لوگوں کی ہلپ کرتے ہیں لوگوں کو اوینس دیتے ہیں میں تو دور ٹو دور نہیں جاتا لیکن موبائل میں اگر کوئی دوست ہے خیبر پخترن خان میں اگر کوئی آپ انفرمیشن دیتے ہیں اوینس دیتے ہیں جو فیس بک میں یا کسی کے ریفرنس سے فرینڈ بن جائیں یا کسی کو سپائنل کارڈ انجری ہو بتائیں کہ آپ کی طرح انجری ہوئی ہے ریلیٹیو ہے میرا دوست ہے ان کے علاقے کا ہے تو فون میں ان سے بات کرتا ہوں ان کو گائیڈ کرتا ہوں اور ان کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ اس سے زندگی ختم نہیں ہوتی زندگی ایک موت ہے جب آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے اور موت کے علاوہ اگر انجری ہو تو انجری کے ساتھ بھی جینا ہے انسان نہیں ہے دونوں پاؤں نہیں ہوں پھر بھی جینا ہے دونوں ہاتھ اور دونوں پہر نہ پھر بھی جینا ہے اگر جب سانس ہے تو اس کے ساتھ جینا ہے تو اس طریقے سے جینا ہے زندگی بڑی سلو ہو جاتی ہے اس کے ساتھ لیکن اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ میٹلی ان کو انسان کو پریپیر کیا جائے میٹلی اس کو لیکچر دیا جائے اس بارے میں کہ آپ اس ساتھ یہ ہو گیا ہے اور آپ کے اس طرح کرنا ہے اس طرح زندگی گزارنی ہے یہی آپ کو مشکلات آئیں گے اس کے لئے اپنے لئے مائنڈ کو ریڈی کریں اور محنت کریں محنت یہ نہیں کہ آپ کی محنت رک گئی ہے آپ کوشش اپنی جاری رکھیں کوشش کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی صلح ملے گا لائب بھی اچھی گزرے گی مشکلات بھی کم سے کم آئیں گی تو اس طرح فون پہ گائیڈ کرتے ہیں اور دور ٹو دور نہیں جاتے کیونکہ خود بھی بڑا ذرا مشکل سا ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹرین نہیں ہوں میں کیونکہ دور ٹو دور جا سکوں کیونکہ اب سیلف میں اکیلا گاڑی میں خود نہیں بیٹھ سکتا اور اس کے لئے بھی ہیلپ چاہیے بہت سے ایسے سپائنل کارٹ انجری والے ہیں گیون کے گاڑی بھی ڈرائب کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی